ویلکم بیک ونس اگین اور اب بعد اس سانحے کی جس کو ہم بھولانا بھی چاہیں تو شاید ہم نہیں بھولا سکتے کیونکہ وہ سانحے ایسے جس نے پاکستانی قوم کو جنجوڑ کے رکھ دیا میں سانحے ای پی ایس کی بات کر رہی ہوں پشاور میں سانحے آرمی پبلک سکول کو آٹھ سال بیدھ گئے ہیں لیکن شہدہ کے والدین کی آنکھیں آج بھی اپنے بچوں کو یاد کر کے نم نظر آتی ہیں اس واقعے میں دہشتگردوں کے حملے میں 132 بچوں اساتذہ اور عملے سمیت 150 کے قریب افراد شہید ہوئے تھے سانحے آرمی پبلک سکول میں بچھڑنے والوں کا غم شاید کبھی ختم نہ ہو اور غمزدہ والدین بچوں کی یادوں کے سہارے ہی زندہ ہیں چند شہید بچوں کی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی فیصلیں ان سے گفتگو کی کیا ان کی گفتگو رہی یقیناً الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب آپ اپنے کسی پیارے کے بارے میں بات کریں جو کس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی ان ماں کی حمد کو سلام ہے تو ذرا وہ گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں میں گفتگو کا غاس شہید اسفند کی والدہ شہانہ سے کرنا چاہوں گا میڈم دو ہزار چودہ میں یہ واقعہ ہوا آج دو ہزار بائیس کا اختتام ہے کوئی ایک ایسا دن کوئی ایک ایسا لمحہ کہ جب آپ کا دل اسفند کی یاد سے غافل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ثانیہ کو تقریباً آٹھ سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ صرف ہم والدین ہی جانتے ہیں ہم نے یہ آٹھ سال کیسے گزارے ہیں لیکن کیوں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرا کوئی ایسی صبح نہیں تلو ہوئی اور کوئی ایسی شام غروب نہیں ہوئی جس میں ہم نے اپنے بچوں کو یاد نہ کیا اس لیے کہ جس طرح کی لاشیں ہمیں ہمارے گھر آئیں وہ قابل برداشت نہیں تھی بہت بڑا دکھ ہے اس کے یہ ساری عمر ہمارے ساتھ رہے گا اور جب تک ہم ہماری خود کی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی یہ دکھ ہمارے ساتھ رہے گا میں چاہوں گا کہ میں اسامہ ملی قوان کی والدہ سے میں بات کروں مجھے یہ بتائیے کہ آج اگر اسامہ ہوتے تو کیا ان کی عمر ہوتی ان کو کیا کیا کرنے کا شوق تھا کونسا کریئر پاتھ وہ اپنانا چاہتے تھے اسامہ اگر آج میرے ساتھ ہوتے تو سب سے پہلے تو وہ حفظ مکمل کر چکے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہوتا اور اس کے علاوہ وہ ایک کامیاب انجینئر ہوتے اور ایک کامیاب کرکٹر ہوتے جو آپ نے مجھے کہا وہ حفظ انہوں نے شروع کر لیا تھا جی جی الحمدللہ تین پارے مکمل ہو چکے تھے ان کے تین پارے مکمل ہو چکے تھے اور وہ جس کو کہتا ہے نا کہ جب کوئی اس طریقے کے مضموم مقاصد کو کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ کون ہے ان لوگوں کی جس کو کہتے ہیں ملامت کرنے کے لیے یہی چیز کافی تھی کہ انہوں نے ان سینوں کو نشانہ بنایا ہے کہ جن سینوں میں قرآن اترا ہوا تھا اس سے زیادہ بدبختی ان کی اور کیا ہوگی کہ انہوں نے ایسے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا انہوں نے معصوم خوابوں کو نشانہ بنایا حفظ کر رہے تھے میں بات کروں گا شہید نوراللہ اور شہید صحف اللہ کی والدہ فلک صاحبہ سے کہ بتائیں ذرا لوگوں کو جن کو شہادت کا رتبہ معلوم بھی نہیں ہے کیا گزری ہے آپ پہ میرے دونوں بچی اگر دیکھا جائے نا بلکل دنیا سے مختلف تھے کھل خود میں لوگوں سے تعلقات میں ریسپیکٹ دینا ہر ایک کے کام آنا شہادت کا لفظ بہت عظیم ہے لیکن اولاد کی جو کمی ہے نا جون کرنا ہونا ہے اس کو برداش کرنا بہت مشکل ہے ہم آٹھ سال سے کر رہے ہیں نور اللہ جب فیفت کلاس میں تنا تو وہ احتکاف پہ بیٹھ گیا تھا تو وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا میں تجھ جاؤں گا اور ہم جہاں رہ رہی تھی وہاں مسجد بہت ایک کمرہ تور سنسان سا تھا کچھ سیکیوٹی حالات بھی خرابتے تو ہم نے اپنے کمرے کے بیٹک میں اس کیلئے پردہ لگوایا اور اس کو ادھر بٹایا اور اس نے اپنا احتکاف مکمل کیا وہ حفظ بھی کر رہا تھا وہ اپنی ایٹ پلاس کی سٹڈی بھی کور کر رہا تھا اور نائند کی بھی تو مجھے کہتا ہے امی میرے پیپر ہے اور ڈبل سٹڈی بھی ہے تو میں نے کہا دیکھو بچے آپ کر رہے ہو حفظ اپنی خوشی سے ہماری زبردستی تو نہیں ہے کہتا ہے بالکل میں نے کہا اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتا آپ صرف اتنا کرو کہ بس اتنا ٹائم دیا کرو کہ پرانی دوہرائی کرے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے پونے دو پارے دوہرائی کیا کرو آگے مت جاؤ جیسی پیپر ختم ہو جائے آپ آگے جاؤ میں نے کہا اللہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ آپ دونوں چیزیں برابر رکھتے یقین کریں میں صبح تب اٹھتی تھی جب یہ دونوں بھائی اٹھ کے نہا دو کی وضو کر کے اور مسجد میں آزان دینے کیلئے دوڑ لگاتے تھے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ والدین ایک وہ جو گھر میں ہوتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کو روحانی آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں جو سکول میں اداروں میں ہوتے ہیں تو بہت ساری استانیاں ایسے بھی تھیں جو اپنے ان بچوں کا ہاتھ پکڑے پکڑے جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی میرے ساتھ شہید سادیہ گل کی والدہ بھی موجود ہیں میں چاہوں گا کہ سادیہ کے حوالے سے کچھ یادیں ہیں جو آپ کی ہمارے ساتھ ضرور ان کو شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہید سادیہ گل کی والدہ ہوں جو اے پی ایس میں انگلیش کی ٹیچر تھی سادیہ میری بیٹی بہت بہت بہتر نڈر تھی وہ ہمیشہ اپنے والد کو یہی کہا کرتی تھی کہ ابو میں نے ایسے آدارے میں جانا ہے جہاں میں کچھ کر کے دکھا سکوں وہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی سلاش میں رہتی تھی اس دن جسین یہ واقع ہو گیا ہے اس دن وہ جانے کے لئے تیار نہیں تھی لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رس پرکھا بہترہ بیس سیکنڈ میں ہو تیار ہوں آپ نے آپ کو تیار کیا ہے اور گاڑی آئی ہے وہ نکل کر چلی گئی ہاتھ ہلاتے ہوئے خدا حافظ کر ایک دن یہ میرے چوٹے بچہ بیٹا اور بیٹی حافظ کر رہا تھا بیٹی نہیں حافظ کر دیا چوٹا بیٹا آٹھ سپارے اس نے پورا کر دیا تھا تو یہ کڑا ہو کر مجھے کہنے لگا ماما یہ تمہیں کیے جنت دے گا جنت تو میں دوں گا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس لیے کہہ رہا ہے آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہی جنت ہے یہ ہماری لیے ان نے چنا تھا یہ کوئی عام بچے نہیں تھے ان میں سے کوئی حفظ کر رہا تھا اور کوئی ایسا بچہ تھا جو اپنے چھوٹے بھائی سے ریس لگا تھا ذاکہ آزان کی فجر میں پہلے دوں گا مسجد میں میں پہلے پہنچوں گا کوئی آٹوموبیل انجینئر بننا چاہتا تھا ہم سے ہمارے خواب نہ چھینے جائیں ہم سے ہمارا مستقبل نہ چھینے جائیں ہم سے ہمارے اس گلشن اس چمن جس کا نام پاکستان ہے اس کے پھول نہ چھینے جائیں دعا یہی ہے خدا تعالیٰ سے کہ یہ سارے بچے ایمل ہو گئے شہید نوراللہ ہو گئے شہید سیفاللہ ہو گئے سادیا ہو گئی اسوند ہو گئی اور اس طرح کے مزید جتنے بچے ہم سے لے لئے گئے ہم سے چھین لئے گئے ہماری دعا یہی ہے کہ وہ جنت کے کسی باغ میں کھیلتے مسکراتے ہوئے اپنی والداؤں کو اور اپنے والدوں کو نیشے دیکھ رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کو جنت نلائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے